اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ایزی ہوم کوکنگ میں خوش آمدی کہتی ہوں آپ سب کو آج ہمارے کچھل میں پک رہا ہے میٹھا یعنی سوجی کی برفی جو آپ بہت آسانی سے پکا سکتے ہیں اور دوسرا اس میں جو چیزیں سمال ہو رہی ہیں وہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں تو چلیں کچھ میٹھا ہو جائے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے گا سوجی کی برفی کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے یہاں میں نے لیا ہے چار کپ سوجی تین کپ چینی اس کے علاوہ دو ٹیبل اسپون گھی کے اور چار سے پانچ چھوٹی ہری لائچی میں نے یہاں ایک پین میں دو چمچے گھی کے ڈال دیے ہیں اب میں اسے ایک منٹ کے لیے ہلکی آج پر گرم ہونے دوں گی ایک منٹ بار میں اس میں ایٹ کروں گی چھے سے پانچ ہری لائچی ہری لائچی کو کچھ سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ میں گرم ہونے دوں گی تیر میں اب یہاں میں ایٹ کروں گی چار کپ سوجی اسے اچھے سے جو ہے وہ مکس کرتی جاؤں گی گھی کے ساتھ ہمیں سوجی کو کنٹینیو بھونتے رہنا ہے اور چمچ چلاتے رہنا ہے جب تک کہ اس میں سے خوشبو نہ آنے لگے تقریباً بیس منٹ کے لیے ہمیں سوجی کو زیادہ براؤن نہیں کرنا صرف ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے اور خوشبو دار کرنا ہے یہاں میں نے اسے تقریباً بیس منٹ کے لیے ہلکی آج پر بھون لیا ہے اور اب میں اسے سائیڈ میں رکھ دوں گی اور ہم تیار کریں گے اس کے لیے شیرہ شیرے کے لیے میں نے دو کپ پانی ایڈ کیا ہے ایک پین میں اس کو میں اچھے سے جو ہے وہ گرم ہونے دوں گی پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے میں اس میں ایڈ کروں گی تین سے چار چھوٹی ہری لائچی اس سے ہمارا شیرہ بہت ہی خوشبو دار بنے گا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تین کپ شکر اسے اچھے سے مکس کروں گی اور میڈیم فلیم پہ اسے اچھے سے پکنے دوں گی میں یہاں تقریباً مجھے دس منٹ ہو چکے ہیں شیرے کو پکاتے ہوئے اور یہ ایسا ایسا جو ہے وہ تھک ہونا شروع ہو چکا ہے ہمیں شیرے کو اتنا پکانا ہے کہ تقریباً ایک سے دو تار جو ہے وہ بن جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تھکنس کا اندازہ ہمیں اس سے ہو جاتا ہے کہ شیرہ پکنے کو تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تار بن گیا ہے ہمارا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی بھونی ہوئی سوجی سوجی ڈالتے ہی ہمیں اس مکسچر کو بہت تیزی سے چمچ کی مدد سے ہلاتے رہنا ہے ورنہ اس میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں صرف دو منٹ کے لیے ہمیں اس کو شیرے میں پکانا ہے زیادہ دن نہیں پکانا ورنہ یہ چپکنے لگ جائے گا پین میں اور جب ہم برطن میں ٹرانسفر کریں گے تو یہ جمے گا نہیں یہاں ہمارا مکسچر تیار ہے اب ہم اسے ٹرانسفر کریں گے کسی بھی ٹرے پر ٹرے پر آپ پہلے گھیل لگا لیجئے گا پھر اس کے بعد یہ مکسچر ڈالیے گا میں نے یہاں بیکنگ ٹرے لی ہے آپ کوئی بھی ٹرے لے سکتے ہیں سٹیل کی یا المونیم کی یہاں میں اسے اچھے سے پھیلاؤں گی کیونکہ مجھے پتلی پتلی جو ہے وہ برفیاں بنانی ہے یہاں میں کچھ ڈائی فروٹ اس کے اوپر ڈالوں گی جس میں پسا ہوا کھوپرا ہے آپ سکھا ناریل بھی اس میں کٹ کے جو ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے یہاں میرے پاس پسا ہوا کھوپرا تھا تو وہ میں نے یہاں ایٹ کر دیا اس کے علاوہ میں ڈالوں گی کشمس چاروں مغز چمچے کی مدد سے اسے اچھے سے جو ہے وہ پریس کر لیں تاکہ تمام ہمارے ڈائی فروٹ اس پہ اچھے سے چپک جائیں یہاں میں چھوڑی کی مدد سے اس میں کٹس لگا رہی ہوں جس شیپ کیوئے آپ کو برفی چاہیے آپ اسے ساپ سے کٹس لگا سکتے ہیں جب مکسر گرم ہو تب ہی آپ کٹس لگائیں کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد اگر آپ کٹس لگائیں گے تو برفی ٹوٹ جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی برفی جم گئی تھی اور یہ جو میں نے مولڈ آپ کو دکھا رہی ہوں سلیکان مولڈ اس میں بہت جلدی برفی جمتی اور آسانی سے نکل بھی جاتی ہے آپ اس کو کسی ائر ٹائٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں تقریباً ایک سے دو ہفتے کے لیے جب بھی آپ کو میٹھا کھانے کا دل کریں تو آپ اس سے نکالیں اور انجوائے کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں آمین